السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہمارا اٹک جاتا ہے اور وہ ہونے کا نام نہیں لیتا یا پھر کئی بار ایسے کام ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں ہے کبھی کبھی ایسی پریشانیاں سامنے آ جاتی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں ہے اور یہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا کبھی کبھی رزق میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں سب لوگ کمارے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا ہے رزق میں برکت ہی ختم ہو رہی ہوتی ہے کاروبار ہوتا ہے تو وہ آگے کی طرف نہیں چل پاتا ہے آگے نہیں جا پاتا ہے تو ایسے حالات جو ہمارے قابو سے باہر ہمیں نظر آ رہے ہوں کوئی کام ایسا ٹک گیا جو بننے کا نام نہیں لے رہا ہو کوئی ایسے حالات پیش آ گئے ہوں کہ ہم اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس کو ختم کرنے میں لیکن وہ حالات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہوں ان ساری چیزوں کیلئے ایک بہتی مؤثر اور طاقتور عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اور وہ عمل ہے سور مزمل کا سور مزمل اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے ایک بیٹھک میں جس مقصد کے لیے بھی جو مقصد ایسا ہو جس میں آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی بھی پریشانی جو آپ کو ایسی ہو جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہو کوئی ایسے حالات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہوں یعنی اپنے مقصد اپنا وہ مقصد جو حاصل نہیں ہو پارا انسان کا جائز مقصد ایک بات یاد رکھے گا جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں وہ جائز مقصد کے لیے نجائز کے لیے نہیں ہے تو کوئی بھی ایسا مقصد جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ جائز مقصد ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اکتالیس مرتبہ سور مزمل پڑھی جائے ایک بیٹھک میں اکتالیس مرتبہ سور مزمل پڑھی جائے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ عمل تین دن تک کیا جائے میں دوبارہ آرد کر رہا ہوں کہ اکتالیس مرتبہ سور مزمل ایک بیٹھک میں پڑھی جائے تین دن تک اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ بھی اس کو پڑھیں گے حالات مسئیبتیں پریشانیاں رزق میں برکت نہیں ہے کاروبار کی ترقی کے لیے اس میں یہ عمل انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا لیکن شرط یہی ہے کہ وہ مقصد نجائز نہ ہو میں ایک بات اور عرض کر دوں کبھی کبھی عمل کے بعد بھی فائدہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہم نے عمل کیا آیا تو یاد رکھئے گا یہ دنیا ہے اس دنیا میں سب کچھ ہمیں مل جائے یہ نہیں ہو سکتا یہ جنت نہیں ہے وہ جنت ہوگی جہاں سب کچھ ہمیں ملے گا یہ دنیا ہے یہاں ہم جو چاہیں گے وہ مل نہیں سکتا ہم جو چاہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پریشانیاں بھی آئیں گی مسئیبتیں بھی آئیں گی تو اسی لیے عمل کے بعد بھی اگر فائدہ حاصل نہ ہو تو ایسا نہیں ہم امید چھوڑ دیتے ہیں ہم صبر رکھیں صبر رکھیں یہ دنیا ہے یہاں سب کچھ نہیں ملنے کا صبر رکھیں ہمت رکھیں اور اللہ سے نا امید نہ ہو اللہ سے امید ختم نہ کریں مایوسی اختیار نہ کریں اسباب ہیں یہ اسباب اختیار کرتے رہیے کرتے رہیے اگر ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ان دعاوں کا احتمام نمازوں کا احتمام وظائف کا احتمام کرنے کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ملتا ہے تو انشاءاللہ آخرت کا عجر کہیں نہیں جانے کا آپ کا آخرت کا عجر کہیں نہیں جانے کا تو یہ بھی ایک سبب ہے اس عمل کو کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا یقین کے ساتھ کریں یقین کے ساتھ جتنے یقین کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ بڑے فائدہ عطا فرمائے گا تو اکتالیس مرتبہ سور مزمل پڑھنی ہے ایک بیٹھک میں اور تین دن تک پڑھنی ہے انشاءاللہ مقصد حل ہوگا میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ میں وہ اعمال بتا رہا ہوں آپ کو جو قرآن کریم سے کیے جا رہے ہیں اسی وجہ سے آپ ان اعمال پر فوکس کریں ادھر ادھر مجھ جائیں خدا کیلئے مجھ جائیں یہ فطرہ کا دور ہے مصیبتوں کا دور ہے پریشانیوں کا دور ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں قرآن سے اپنا علاج کریں اور اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو اللہ کی رضا کے لئے حضور علی صلی اللہ وسلم پر بے شمار پریشانی آئیں حضرت فاطمہ روی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے لخت جگر ہیں نور نظر ہیں ان پر بے شمار پریشانی آئیں ہفتوں کے ہفتوں فاقعے کی گزر جاتے تو یہ تو اللہ کی محبت کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی آزمائشہ لیتے ہیں تو میں درخواست کرتا ہوں حمد رکھئے صبر رکھئے اور قرآن کے ذریعے یہ جو وظائف ہیں یہ جو اعمال ان کو کرتے رہیے دنیا میں اگر کچھ نہ ملا تو آخرت کا عجرت بلکل پکا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ